نوشکار دوستو میرے ساتھ اس وقت باگپت سے بی جے پی اور آر اینڈی کے سنیوکت امیدوار راج کمار سانگوان جی سانگوان جی آپ کا بہت بہت سوابت ہے بہت بڑا چناؤ آپ لڑ رہے ہیں اور پہلا چناؤ ہے لوگ سبا کو لے کر تو کیا لگ رہا ہے کہ کیا عشتی تھی آپ کے چھتر کی میں تو جب سے میری مجھے پرتاشی بنایا ہے اور میں چھتر میں جا رہا ہوں مجھے تو سبھی سماج کا اتنا پیار مل رہا ہے اتنا پیار مل رہا ہے لوگ بہت زیادہ پیار مل رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا سب دوں میں جتنا پیار مجھے مل رہا اور ہر وقتی خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے پیار ووٹوں میں تبدیل کر پائیں گے آپ جو آج پیار کر رہے ہیں ووٹ تو وہ دیں گے دیں گے اور ووٹ تو کیا وہ خوش ہیں بہت زیادہ اور اتصائیت ہیں وہ تو انتظار میں ہے کہ مددان کی تھی آجائی اور ہم ووٹوں سے جھولی بھر دیں وہ تو اتنا اتنا لگاو ہے بہت لگاو ہے آپ نے راجنیتی جنرلی بی جی پی کے خلاب کی آر ایل ڈی بی جی پی کے ساتھ لڑتے رہے پچھلے دس سالوں اب پھر گڑ بندان ہو گیا تو ووٹر میں بی جی پی اور آر ایل ڈی کے بوٹر میں بھی کل ملات ہے ایک دوسرے کے پرتی پیار نہیں پنا پا رہا ایسا نہیں ہے کہ یہ گڑ بندان تو ہوتے رہے ہمارے پہلے بھی بھارتے جنتہ پارٹی ساتھ ہمارے گڑ بندان ہوئے ہیں اور ایسا نہیں کہ وہ تناو ہو جاتا ہے جب الگ لڑ رہے ہیں تو سب اپنی وطار دار پر کام کر رہے ہیں جب اکھٹا ہے تو سب ہی اکھٹا ہے اور ووٹر تو چاہتا ہے اس سمجھو بھارتے جنتہ پارٹی اور آر ایل ڈی گڑ بندان ہے اب تو وہ چاہتا ہے ادھر نرند مہدی جی کو دیکھ رہے ہیں اور ادھر یوگی جی کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو ہے کہ اس گڑ بندان کو پوری مجبوطی ساتھ چناو لڑانا ہے اور راشت کے لیے دیش کے لیے جو سمجھو بات ٹھیک ہے لیکن بھاکپت میں بڑی سنکھیاں مسلم مدداتا ہے جو جنرلی رلڈ کے ساتھ بھی رہتا تھا سماجوادی پارٹی کے ساتھ رہتا تھا لیکن بی جی پی کو لے کر مسلم مدداتا کمپورٹیبل نہیں رہا اور آپ کے ادھر جانے کی وجہ سے وہ مدداتا ایک مست ہو کر سماجوادی کانگریس گڑ بندان کے ساتھ نہ چلا جائے یہ ایک بڑی چنوتی آپ کے سامنے ہے ایسا بھی نہیں ہے ایک چما ہمارے رشتے ایسے ہیں بلکل ہم نے کبھی اس طرح کی رانیتی کی بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ورک کے خلاب کام کریں کسی ورک کا اتپیڑن کریں ہمارا سوابھاؤ نہیں رہا ہے اور کسی کا بھی نہیں رہتا ہے یہ سب چیزیں ڈبلپ کی جاتی ہیں جو دوریاں بنایا جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہ کیونکہ جیفترے کے ہمارے ریفتیں ہیں اور جیفترے کے ہمارا سوچ ہے ہم جیسے جنرلی بی جی پی کو بوٹ نہیں دیتا مسلم پچھم کا ایسا بانا جاتا ہے پیچھلے چنوانوں نے دی ہے مسلمانوں نے دی ہے پیچھلے چنوانوں نے دی ہے جو مددے ہیں پیچھلے چنوانوں نے دی ہے وہ تو سب ہی کہتے تھے اس بات کو مسلمانوں بھی کہتا تھا کھول کے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑی تعداد ہوں انہوں نے دی ہے لیکن کچھ جو سرکار کے فینسلے تھے جو انہوں نے کیا ہے کام اس سے پرباہویت وہ رہی ہیں اور دوسرا ہمارا تو شیدہ ہے چودی چرنسنگ کی جو ویچار دھارہ ہے انہوں نے کبھی بھی جاتی دھرم مجھب دیواروں کے بیچ میں کام نہیں کیا وہ سب ہی سماج کے لئے کام کرتے تھے وہ کسی جاتی دھرم مجھب کا ہو تو دیکھتے تھے گاؤں کا آدمی وہ گریب ہے مزدور ہے کسان ہے جب تک وہ خوشال نہیں ہوگا دیش خوشال نہیں ہوگا ان کی راجنیتی گاؤں سینٹرک رہی ہے کسان اور مزدور کھتیال سینٹرک رہی ہے لیکن چیزیں بدلی ہیں مطلب کسانی کے علاوہ لوگ بجنس کر رہے ہیں تو راجنیتی بھی بدلی ہے تو اب مدے بھی بدلے ہیں لوگوں کی شوچ بھی بدلی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن جو وچاردھارہ ہے چوہی صاحب نے جس وچاردھارہ کو لے کر چلے اور جن کے وکاس کے لئے انہوں نے جن کی ترقی بہتری کے لئے انہوں نے کام کیے ہیں اور جس بہہچارے کے لئے انہوں تو سبھی سماج کو جوڑ کر انہوں نے ہندوستان کی راجنیتی میں ہو چاہ پردیش کی راجنیتی میں ہو لوگ سبا اور ویدان سباو میں ایسے لوگوں کو بھیجنے کا انہوں نے کام کیا جو بہت ہی شامان پریواروں میں جنہوں نے جنم لیا ہے اور جنہوں نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی لوگ سبا کے سدس بن چکتے ہیں یا ویدان سبا کے سدس بن چکتے ہیں ان کی سوچ اور انہوں نے جاتی دھرم پر کبھی کام نہیں کیا ہے ہم اسی وچاردھارہ پر کام کرتے ہیں ہم سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ کے بارے میں بھی آپ بھی لگاتار شروعات آپ کی راجنتی کی رلڈ سے ہوئی اور اوشیم پارٹی میں ہیں اور ایک جمینی کارکرتا آپ کو ٹکٹ جو دیا گیا ہے اس کو لے کر بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مطلب جہا ہے جہاں چودری کا ایک بڑا نیرنہ ہے کہ کارکرتوں کو اتنا بڑا سمبان دیا جائے سوابہ ہوئی گروپ سے یہ اتنا بڑا فہنسلہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے باگپت جیسی لوگ سبا سیٹ یہ جو چودری چرن سنگ جی جو ان کو کسانوں کا گریبوں کا مجدوروں کا مسیح کہا جاتا ہے اور جن کی سوچ بہت بڑی تھی گاؤں کے لیے گریب کے لیے کسان کے لیے یہ تو وہ پاون بھومی ہے اور ان کی کرم بھومی ہے چودری عجیس سنگ جی کرم بھومی ہے بڑی بڑی ویراثت والی سیٹ ہے اپنی ویراثت کی سیٹ پر چودری جین جی ہماری پارٹی کے مکھیاں ہے اور یہ سیٹ ان کے لیے ہے اور ایسی لوگ سبا سیٹ سے جس کو پورا دیش جانتا ہو باگ پت لوگ سبا سیٹ کو چودری چند سنگ جی کرن عجیس سنگ جی کرن اس سیٹ سے ہماری پارٹی کے مکھیاں میرے جائے سامان ویکتی کو پرتیاسی بنا دیا یہ فہنسلہ ہندوستان کو راجنتی میں لینا بہت کٹھن کام ہے کوئی نیتا نہیں لے سکتا جو فہنسلہ انہوں نے لیا ہے آپ نے کہاں سے مانگا تھا ٹکٹ میں نے ٹکٹ مانگا ہی نہیں کہیں سے بھی لوگ سبا کا نہیں مانگا تھا میں نے کہیں سے نہیں مانگا ٹکٹ میں تو ٹکٹ کیسے دے دیا آپ کو کیونکہ مانگنے والے تو بہت تھے ان کے پاس یہ ان کا فہنسلہ ہے چوئی صاحب کا فہنسلہ ان کو جو انہوں نے فہنسلہ لیا میں تو اس کا پالن کر رہا ہوں آپ تو ویدھای چارے تھی ویدھای کی چارے تھی ویدھای کی لڑنا ہم من میں رہتا تھا ویدھای کی کا ٹکٹ ملے گا اور اس کا چناؤں لڑیں گے ویدھا سبا جائیں گے چھیتر میں جہاں ہمارا کاری چھیتر ہے ہم تو شیوال خاص کو مانتے تھے تو اس میں کام کریں گے لوگ اور ہمیں زیادہ کام کرنے کا اوثر ملے گا اس میں نہیں جو ایک بار اوثر ملے گا تو اس اوثر کو پارٹی کے لیے اور سماج کے لیے ہر ورک کے لیے بہتر کام کریں آپ چاہتے تھے کہ ویدھایگ بنے سماج کی سیوہ کریں لوگ سبا تک کس اپنے ان دیکھاتا ہے وہاں کا تو دیکھیں نہیں سکتے تھے ہم تو جن کے ہم سیپائی ہیں سیوک ہیں جن کے ہم سیوک ہیں ہم تو جنتہ کے بھی سیوک ہیں اس پارٹی کے ہم تو ایسے سیوک ہیں ہم تو ان کو پوچھتے ہیں چودی چند سنگھ جی کی کرم بھومی پر اور ان کے اس پاوان بھومی پر ہم یہ سوچ آپ دو جار بائیس میں جب ویدھاک کیلئے سوچ رہے تھے اور ایک دم سمیہ سے پہلے ہی آپ کا ٹکٹ کر دیا گیا تو اس سمیہ جنرلی آپ کی طرف سے کوئی نیگٹیویٹی نہیں ہے کبھی آپ نے ہاتھو سویت بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں کہا گے نہیں ہے اور میں ایسے راست ہوں آپ لڑے چناؤں تو کیا جین چودی جن آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بھوش میں دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کی کچھ کمیلی کیسن بعد میں ہوا ٹکٹ کرنے کے بعد نہیں نہیں میرا کوئی کمیلی کیسن ایسا نہیں ہوا نہ ہی میں نے ان کے سامنے کبھی ایسی اچھا رکھے میں جانتا ہوں کہ پارٹی کے جو مکھیاں ہوتے ہیں چناؤ کے دوران فیصلہ لینا کس کو لڑانا کیسے لڑانا کیا کرنا ہے یہ فیصلہ لینا بہت کٹھن کام ہوتا ہے اور پارٹی کے مکھیاں پر کبھی بھی ایسے سامنے پر لیکن مکھیاں بھی سمجھتا ہے کہ کون کارے کرتا کتنا ڈیجیر کرتا ہے اور اسی وجہ سے آج آپ سددشک کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں لوگ سبا یہ تو بڑا فیصلہ ہے میں میر لیے لیکن چناؤتی بھی بڑی ہے سانگوان صاحب اگر وہاں سے جو امرپال سرما کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اگر وہاں سے برہمان دو لاکھ ہیں مسلم ساڑھے چار لاکھ ہیں اور بڑی شنکھیا میں دلیت بھی ہیں تو یہ جو بڑا چک ہے یہ تو آدھے کے قریب چل جائے اور پھر آپ آدھے میں آپ نہیں میں تو سمجھتا ہے کہ چناؤتی ہے یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کون آرہا کون نہیں آرہا ہے نا کہ وہ اتنے یہ ورگ ہے اتنا یہ ورگ ہے تو جاتیوں کا سوال ہی نہیں نا میں سب کے بیچ کا ہوں جو آئیں گے وہ آئیں گے چناؤ کے دوران بیس دن کے لئے آئیں گے وہ اس کے بعد ڈھونڈے ہاتھ نہیں آنے والے ان کے پاس تک جانا آنا کسی کے لئے بھی ایسا ہم بہو بات وہ کسی کے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں میں تو ایسا ہوں میں تو پتہ نہیں کس گھر میں کس پریبار میں کس گاؤں میں کب گلی میں گھومتا مل جاؤں گا آپ وہی رہنا ہے میرے پاس دوسرا کام نہیں ہے میرے پاس کاروبار ویاپار پریبار ایسا میرے پاس کس ہی نہیں میرے پاس چوبیس گھنٹے یہی کام ہے میں بالبچی تو ہے پریبار تو دیکھنا ہوگا میرے کام بالبچی ہے میرے پاس کسی نہیں میں کوئی بیاپار کاروبار پریبار ایسی کچھ چیز نہیں میں تو چوبیس گھنٹے سمر پتہ اچھا ٹھیک ہے سمر پتہ کیا ہے سپنا آپ کا لوگ سب آپ میں جائیں گے اگر تو چھیتر کے لئے کیا سوچ رہیں کیا مدد رہیں گے آپ کے یا کیا ایسیوز رہیں گے دیکھے گا باگپت لوگ سب جو چھیتر ہے پورا اب جو سیوال خاصی بھی ہو مدنگر تو سہری چھیتر ہے وہ وہاں پر آ گیا وہاں پر گاجبہ جنپد میں کافی ڈولیمنٹ ہوئے ہیں اور ہم میرےٹ کے معاملے میں بھی کہہ دیں میرےٹ میں بہت چاہی ڈولیمنٹ ہوئے ہیں لیکن ہمارا باگپت لوگ سب جو باگپت جنپد ہے وہ ادھر سونی پت سے لگا ہوا ہے ادھر گاجبہ سا اس کا لونی سے دلی سے بورڈر لگا ہوا اس کا جس طرح کہ وہاں پر ٹولومیٹ ہونا چاہیے جو ترقی بہتری ہونی چاہیے بڑے اسپتال نہیں ہے آج بھی اسٹیتی ایسی ہے کہ اگر کوئی گمبھیر بیمار ہے تو وہ اپنے ان کو پیسنٹ کو لے کر وہ شیدھا دوڑتا یا تو دلی کی طرف جائے گا یا میرٹ کی طرف آئے گا وہاں پہ ایمرجنسی کے لیے بھی اچھی چکت سا کا انتجام نہیں ہے یہ بہت بڑا ماملہ میں تو اندود کروں گا چناؤ جیتنے کے بعد میں جب سرکار کے ساتھ سرکار بنے گی اور سرکار ساتھ رہیں گی کہ وہاں پہ چکت سا کا اور سکشا کا سکشا کا بھی جو وہاں اگریکلچر کا کولیج ہے ایک بڑا کولیج ہے جس کا پورے پشیمتہ پردیش کا سب سے اچھا اور بڑا کولیج ہے یعنی ملنہ ہسپینٹی کا جو بنا ہے باقپت ڈی ایم کا آواز کے پاس میں اس کی بات کر رہے گا نئی نئی جو جو جنتا بیدک کولیج ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور ایک ہواں جان کولیج دو موکھ یہی ہیں باقی انسٹیوشن بنے ہیں پرائیویٹ لیکن کوئی ایسی سنسطان جو اس طرح کی ہونی چاہیے جو انجن سے جڑی ہوئی ہو آئی ایٹی جیسی چیزیں ہیں اور چیزیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایٹی جیسے سنسطان بھی یہاں پر کھلے ایم سے جیسے سنسطان بھی یہاں پر کھلے بلکل میں یہ بھی چاہتا ہوں ایک انفرائنسٹیکچر کے لیویل پر دیکھیں تو نو ایڈے تک بلند شہر تک بڑھیں ڈیولیمنٹ آئی اچھے ہوں بہتر ہوں وہ بھی باگ پر جنپد ہے وہ بھی لیکن ٹکت یہ ہے کہ آپ بی جی پی کے ساتھ ہے بی جی پی کی دو بار سرکار رہ چکی انٹی انکمبنسی بھی جنتہ میں کہیں نہ کہیں ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں رہی کچھ بھی کیونکہ مجھ سے تو سبھی کا پیار مجھے ملنا ہے اور میرا جو لگاو ہے میں اس کو سمجھ بھی رہا ہوں بہتر اس کے لئے میری جمعیداریاں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ جو آج لگاو ہے یہ اور زیادہ بڑھ ہے اس کے لئے مجھے کام کرنا اسی کے بارے میں سوچ آپ دونوں جو آپ کے نیتہ ہیں جہین چودری اور کھول دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں جو گھٹ بندن ہے لیکن ان کے کارے کرتا ہوں کو بھی ساتھنا بڑا مشکل ہے کئی بار بیجے پی والے سننے مارے سپورٹ کر رہے ہیں بیجے پی والے آپ کو نہیں سب ہی ساتھ کر رہے ہیں سب ہی ساتھ کھڑے اور اتنا اتنا وہ آگے بڑھ جڑ کر کام کر رہے ہیں سب سب لوگوں میں اتصا ہے مجھے پرتضی بنانے کو لے کر تو اور زیادہ اتصا ہے دونوں ورگوں میں وہ ہر دونوں ورگوں میں یہ لگ رہا کہ تو ہمارا یہ ہے ہمارا ہے ہمارا ہے تو اس چیز کا ایجاد سترو جیسی استثیتی ہے کافی پریم ملنا بہت پیار ملنا بہت ہی زیادہ پیار ملنا اور ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں مجھے لگتا ہے نہیں کہ جو دوسرے راجنطق دل ہیں جو چناؤں چناؤں تو لڑائیں گی سوابہ بھی کہا ہے لیکن میں لگتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ سب کچھ ایک طرف ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ چناؤں میں جا رہے ہیں آپ ایسی لگ رہے ہیں کہ سماننے دن ہے ہاں مجھے سامنے نہیں لگتا کیونکہ من بنا لیا سب نے ملعب میرا ساتھ دینے کا مجھے عشبات دینے کا مجھ سے اس نے جو ہے اس کے ساتھ لوگوں نے من بنا لیا کہ اب کی بار سانگوان کے ساتھ سانگوان جی کے ساتھ نہیں آئے ہوگا تو اب تو دینچریہ کافی ویس ترہی کیسے کیسے آپ مومنٹ رہتا ہے آپ کا صبح سے سام تک بس صبح تو جب تک میں تیار ہوتا ہوں تب تک کافی صبح چند تک ملنے آ جاتے ہیں بھائیس جتنے ہیں جو پیار رکھتے ہیں سمبند رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملنے جنگر آتا تیار ہوتا ہوں جو کارکرم لگتے ہیں بھارتے جنت پارٹیو راشتے لوگ دل کے جو سانگٹھن کے پتہ دکھا رہی ہیں جن پر کے وہ لگا پڑے نیتا کب آ رہے ہیں اب ان کے پروگرام بنے ہیں ابھی تو اکتنیس تاریخ پردھان منتری جی کا میرٹ میں ہیں بڑا کارکرم ہے تین چار لوگ سب بہو کو ملا کر رہے ہیں سب یہ ہوگا اس کے بعد میں چودری جن جی کے بھی کارکرم لگے ہیں باقی بھی اور بہارتے جنت پارٹی کے نیتا بھی آئیں گے مکہ منتری جی کا بھی کارکرم سمبھاویت ہے پرفتاویت ہے تو اب شروع ہوگا کیونکہ میں پہلی تاریخ کو تو تناہو نہیں محسوس ہو رہا نزدیک آ رہے ہیں ڈیٹ ووٹنگ کے مجھے کبھی تناہو محسوس ہوتا ہے نہیں یہ تو میرے سباؤں میں ہو گیا ہے میرے تو یہ دن چریا پہلی سب کمپیٹیشن نہیں مان رہے کوئی کمپیٹیشن مجھے تو لگتا ہی نہیں لگی نہیں رہا چناؤ ہے نا سنگوان صاحب چناؤ ہے کوتا نہیں چلتا کس کروٹ ووٹ بیٹھے میں تو جب گاؤں میں جاتا ہوں ہر جاتی دھرم کے مجھے کے لوگ میرے تو سب بھاگ بھاگ کے مجھے تو اتنا پیار دیتے ہیں اتنا آشربات دیتے ہیں سب لوگوں میں جو اس ہے مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا چناؤں لڑنے والا اب چناؤں تو راجنتک دل ہیں میں لڑائیں گے اپنے پرتاشی بھیجیں گے لیکن ابھی تک تو ایسا ہمت کا کام کوئی ہوئی نہیں رہا ایسا لگ رہے ہیں کہ آگے آگے آپ بھی بھاگ رہے ہیں ہاں سوابہ ہے کہ کیونکہ میری گھوشنا پہلے ہو گئی مجھے پتہ اس کا بھی لا ملا میں نے کافی گاؤں میں پرچار پرچار کر بھی لیا میں گھوم رہا ہوں اور مجھے تو بہت زیادہ جن سمردھن ملنا ہے اچھا ملنا ہے یہ تھے ڈاکٹر راجکمار سانگوان جن کا کہنا ہے کہ میرے جو پراجریتی ہے گاؤں سینٹرک رہی ہے دیہات سینٹرک رہی ہے اور مجھے پرتیاسی بنانے میں بھی پارٹی کی یہی بھومی کا ہے کہ ایک اسثانیہ کارکرتہ کو اس موقع پر افسر دیا جائے اور یہی فائدہ ان کو چناؤں میں مل رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ریجلٹ کیا بتاتے ہیں آپ تمام لوگ کیا سوچتے ہیں جب آپ بتائیں موشکر